کسی بستی میں ایک عورت بڑی سالیہ عباس گزار ہر وقت اللہ کی یاد میں مشہول رہتی تھی اللہ کی قدرت کہ اس کا نیک خدا ترس شوہر وفات پا گیا اس کا ایک ہی لڑکا تھا اس نیک دل عورت نے اس لڑکے کی بڑی اچھی طرح سے پربرش کی بہت اچھا طریقے سے پالا تعلیم بھی اچھی دل آئی لڑکے نے جب دنیا کی میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے حسن سلوک کے چرچے ہوئے لگے شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی وہ غریبوں سے ہمدردی کرتا اور خیرات و صدقات دیتا غرض اس کی بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو اس سے خوش نہ تھا اس کی بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازی آتی تھی مساجد میں درس و قرآن اور اللہ کی ذکر کی مجدس ہوتی تھی غرض اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا یہ لڑکا دیہات سے باہر شہر میں آنے جانے لگا کچھ بہجہ عورتوں پر اس کی نظر پڑھنے لگی اور آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیکوں سے ہٹ کر برو سے بڑھنے لگی پھر وہ راستے سے بھٹک گیا بدکردار دوستوں کی مشورے سے اس نے والدہ کے کھیت دیہات کی پورسکون زندگی کو خیر آباد کہہ کر شہر کی فضاء میں اپنا ڈیرہ ڈال لیا اور اس کے ڈیرے میں اب ہر قسم کے عباش دوست اس کے گرد جمع ہونے لگے ان بدکردار دوستوں نے اسے حق کے راست سے ہٹا دیا ماں مسلح پر بیٹی ہر وقت اس کے لئے دعائیں کرتی رہتی کبھی کبھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤن چلا جاتا آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ مہینے میں ایک شکر لگاتا اسی اثنان میں اس کے بدکردار دوستوں کے ذریعے اس کی دوستی ایک بدکردار عورت سے ہو گئی اور وہ اس کا اس قدر دیوانہ ہوا کہ اپنے باپ کی جائدات فروخت کر کے اس پر لوٹاتا رہا آخر وہ وقت آیا کہ وہ عورت جس نے اپنے نیک دل شہر کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا اب دوسروں کے گھر مزدوری کرنے لگی بیٹے جب کبھی گاؤں آتا تو ماں مزدوری کے پیسے سے بیٹے کو کوئی چیز بنا دیتی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی کافی عرصہ گزر گیا لڑکا ماں کو ملنے نہ آیا ماں بیٹے کی جدائی سے اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھی جب بھی کوئی غیر اس کے دروازے کو کھٹ کھٹاتا تو وہ دوڑ کر دروازے پر جاتی بے ساکتا کہتی میرے بیٹے تم آگے بیٹے تم نے اتنی دیر کیوں لگائی جب معلوم ہوتا کہ گلی کے کسی بچے نے دروازہ کھٹ کھٹایا تو دل پر ہاتھ رہ کر پھر مسلح پر آ بیٹھتی اور رونا شروع کر دیتی روتے روتے اس نے ایک دل کی بینائی بھی جواب دے گئی تھی اور پھر جب اس لڑتی کے پاس کچھ نہ رہا تو اس عورت نے اپنے جاروں سے مشورہ کیا کہ اب اس سے جان چھوڑائی جائے مشورے میں یہ تیہ ہوا کہ اس سے یہ فرمائش کی جائے کہ میری محبت تب ہی آپ سے رہے گی جبکہ اپنی ماں کا دل نکار کر لاؤ گے اس طرح وہ فرمائش پوری ہی کرے گا اور خود ہی جان چھوڑ جائے گی اس بدکار عورت نے بھی فرمائش کی وہ انسان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا آج خواہش نفس کی خاطر شیطان سے بھی بتر ہو گیا اور اس فرمائش کو بھی پورا کرنے کے لئے تیار ہو گیا خنجر لیا کاؤں کی طرف چل دیا عرصہ دراز کے بعد جب یہ بدنصیب دروائے پر پہنچا تو آواز دی ماں خوشی سے دروائے کی طرف بڑی مو سر چوما اور سینے سے لگا لیا اس بدبخت نے خنجر نکالا اور ماں کے سینے پر مار کر ماں کا دل نکار کر چل دیا آسمان پر اندھیرہ چھا گیا اللہ کا عرص ہل گیا فرشتہ نے بددعائیں دی ظلم کی انتہا ہو گئی بدگیداروں کا یار بدگیدار عورتوں کے مکان پر پہنچا تو ماں کا دل اس کے سامنے کیا اس عورتیں کہا چونکہ اپنی ماں پر ایسا ظلم کر سکتا ہے تو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے اس لئے یہاں سے نکل جا لڑکے کی آنکھوں تلے اندھیرہ چھا گیا اور گر گیا اور مر گیا ماں کا دل ہاتھ سے چھوٹا دل اس بدگیدار عورت کے کمرے میں پڑی چھوٹی پر پڑا ماں کا دل پھٹتا اور دل سے صدا نکلتی بیٹا چور تو نہیں لگی دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیٹا چونس بیٹا موید کشاندی شبیل